بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج کے لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہیں اس میں کوڈنگ زیادہ شامل ہے اور آج ہم ریال ٹائم کوڈنگ کر کے ڈیفرنٹ قسم کے جو نیورل نیٹورکس ہیں انہیں بنائیں گے بھی اور پھر ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس کے اوپر یعنی کہ ہم خود سے غلطیاں بھی دیکھیں گے کون سے ہم ہوتی ہیں جب کوڈنگ کے اندر ہوتے ہیں ایون دو چیٹ جی پی ٹی بھی ہم یوز کریں گے پھر جو گٹھپ کو پائلٹ ایکس ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ وی ایس کوڈ انسائیڈر کے اندر آپ ایز این ای ای ٹول یوز کر سکتے ہیں تو اس کا ایک میں آپ کو گلیمپس بھی دینے والا ہوں اور اس کے علاوہ اس کی ویٹنگ لیس سے تھو آپ کیسے ان کو یوز کر سکتے ہیں پھر کوڈی ایم کے ساتھ ہم چیٹ کر کے ای ای ٹول سے نیٹورک بنانا سیکھیں گے آج کا لیکچر جو ہے وہ ایمپورٹنٹ اس حوالے سے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیا مائک لے لیا مائک لے لیا تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سے بیس والی ہوا شاید آپ کو آ رہی ہو ورنہ زوم جو ہے ایسی کتا ایسی پھیر دیتا ہے جو مرضی مائک اچھے والا لے لو کیونکہ آپ نے وہ اگر لگائے ہوتے ہیں آوڈیو وغیرہ اس کے ساتھ سیکنڈلی مائک جب اچھا ہوتا ہے نا تو جو بندہ آئی ٹی گیک ہوتا ہے نا تو اسے یہ ہوتا ہے اب اس کا بیسٹ یوز کرنا تو آئیم انٹو دیائٹ وی تو انشاءاللہ آج تھوڑی ایکسائیڈمنٹ بھی زیادہ ہے اب رہی بات کہ ہم نے کس طریقے سے آج کا جو لیکچر ہے اسے پرسیڈ کرنا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کی انپورٹ تھوڑی زیادہ ہوگی تو چیٹ میں اوپن رکھوں گا لیکن چیٹ صرف تب آپ چیٹ کریں گے جب میں پوچھوں گا ادر وائز آپ چیٹ کریں گے تو میں چیٹ بند کروں گا میں بات کر رہا ہوں زوم کی میٹنگ کے اندر ٹھیک ہے باقی اظہاری بات ہے آپ کے پاس کوئی آئیڈیا آتا ہے تو آئیڈیا ضرور شیئر کریں بات ہم تینسر فلو کی کر رہے ہیں تو تو اسی کوئی اور ہی گیم چلا دو بیچ تو ہم ایسے نہیں کریں گے میں اپنی سکرین آپ کے سامنے شیئر کرنا ہوں ہوفلی سکرین شیئر ہو چکی ہے آپ کے سامنے اور یہ میرے پاس ریگریشن کی پہلے ایک پرابلم کریں گے دیپ لرننگ کو یوز کرتے ہوئے کہ ریگریشن ہم کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلیں گے پائینری کلاسیفکیشن کی طرف پھر ہم چلیں گے ملٹی کلاس کلاسیفکیشن کی طرف اگر کسی کو نہیں پتا کہ ملٹی لیبل کلاسیفکیشن اور ملٹی کلاس کلاسیفکیشن میں کیا فرق ہے جو کل میں نے question بھی پوچھا تھا تو simple example بھی میں نے upload کی تھی اور آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ traffic light red green and amber اگر آپ UK میں رہتے ہیں تو اگر آپ کسی اور country میں تو اسے orange بولا جاتا ہے یہ تینوں at a time ان تینوں میں سے صرف ایک چلتی ہے this is an example of ملٹی کلاس کلاسیفکیشن کہ ملٹی کلاسز میں سے ایک کلاس آپ کے سامنے آئے گی پھر آتے ہیں ملٹی لیبل کلاسیفکیشن ملٹی لیبل کلاسیفکیشن وہ ہوتی ہے کہ کسی ایک چیز کو multiple label assign کرنا for example movie کا genre genre جسے ہم بولتے ہیں کہ یہ comedy بھی ہے thrilling بھی ہے excited بھی ہے اس میں کام اور اسی طریقے سے music کا genre لگا دیں آپ classical بھی ہے اور اس میں folk بھی add کر دی ہے so اگر ایک ہی کلاس کو multiple labels دیں گے that is called multi-level کلاسیفکیشن تو کل کا یہ question تھا پھر ہمارے ایک بھائی کا question تھا کہ input layer کیا ہوتی ہے اور ہم نے جب input layer بنائی کل والے lecture میں تو کیا یہ input layer تھی جو پرسو ہمارا lecture تھا basically یہ والی layer جو ہم نے بنائی تھی تو basically اگر میں آپ کو بتاؤں تو after doing the research جو مجھے لگ رہا تھا وہی چیز ہے کہ input layer جب آپ shape دیتے ہیں تو وہ input layer ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے neural network کے اندر اور یہی اگر آپ ساتھ میں activation function use کر کے neurons use کر رہے ہیں plus hidden layer بھی same ہی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو separately بھی بنا سکتے ہیں جو آج ہم کام بھی کریں گے so either you can make this separately or you can indulge sorry incorporate this input shape as an hidden input layer there اور اس میں activation function use کر کے اسی کو hidden layer کے طور پر آپ architecture جب design کر رہے ہوتا ہے تب بنا لیتے ہیں but we will see tension لینے کی بات نہیں ہے ہم اس کو دیکھیں گے آج کہ کس طریقے سے neural network بنتا ہے so پہلی problem آج کی جناب regression in dl with tensor flow tensor flow کی library میں رہتے ہو ہم نے regression کی problem solve کرنی ہے data جو ہم use کریں گے start ہم کریں گے چلیں بڑے data سے start کر لیتے ہیں start جو آج ہم لیں گے وہ لے لیتے ہیں جی آپ کے مشہور زمانہ data set جس کا نام ہے تیرا diamond کا data set اگر آپ ساتھ ساتھ coding کرتے جائیں گے تو آپ کا ایک ہاتھ سیٹ ہو جائے گا architecture بنانے میں اگر آپ نہیں کریں گے coding تو آپ پھر ایسے interview کے اندر آپ کو coding کرنا پڑ کی لگ بتا جانا ہے جب chat gpt کو کچھ ہو گیا یا کسی country نے بین کر دیا یا پر پر پلیکسی جی میرے جیسے جی لگ گی وہ کام خراب ہونا ہے آپ بھی ساتھ ساتھ کیجئے data ہے ہمارا آج میں نے آپ کو پہلے بتایا diamond کا اور diamond کا data set سے پہلے ہمارے پاس جو libraries ہم نے import کرنی ہے اس پہ کام start کرتے ہیں let's start with the data set regression یہ ہوتی ہے کہ ہم n input features کی base output predict which is a number value continuous value ٹھیک ہے تو کتنے neuron یہاں پہ لگیں ایک neuron لگیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ہم نے value predict کر نیا output layer کے اندر neuron لگے گا let's start with this میں نے environment TensorFlow کا اس کو میں activate کر لی ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کافی لوگ کہ بابا جی آپ کون سا use کرتے ہیں tensor flow کا version تو اگر آپ find out کر now this is the code as tf print tensor flow tf. underscore underscore version underscore underscore and this is how you can see میرے پاس 2.12 ہے اس وقت latest باب میں اگر آجا تھا آپ کے پاس so it's up to you so ہو سکتا ہے latest نہ ہو because I'm using mac with m1 so we will see that start کرتے regression کی problem regression کی problem میں سب سے پہلے import tensor flow as tf پہلی library مشہور زمانہ ٹھیک ہے اس سے بھی پہلے کیونکہ ہم نے data لے کے آنا ہے تو import pandas as pd اس کو ہم نے بھول نہ نہیں ہے کہ نئی fancy library سیکھ رہے ہیں تو اس کو بھول جائیں don't do that پھر import numpy as np and then import matplotlib and c bon یہ چار آپ کو پتہ ہے ایسی libraries ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دیتی تو میں ساری کر لیتا ہوں میں کر لی دیپ لرننگ architecture بنانے اور then we will using will be using tensor flow as the main tool ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سو zoom in کر لیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو کیا نکہ نکہ کی نظر آرہ خاص طور پہ لگ موبائل سے آن لائن بیٹھے ہوں ہیں ان کا بھی مجھے tension ہوتی ہے then ہمارے پاس جناب آتی ہے from SK learn کیونکہ scikit learn بھی اپنے اس environment میں کی ہوتی ہے dot model selection train test سپلیٹ ہم کریں گے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا train test سپلیٹ آپ کو پتا کیوں کرنا ہم نے train test سپلیٹ اس پڑی سے کرنا کیونکہ data کو validate کرنا اور accuracy وغیرہ کو چیک کرنا ہم ناو we are going to learn new things as well پھر ہم نے preprocessing from SK learn dot preprocessing اور let me see میں یہاں سے preprocessing standard scalar and then میں یہاں پہ نکال لیتا ہوں label encoder یہ میں نے دو چیزیں یہاں پہ نکال لیں کیونکہ diamond data i know that encode بھی کرنے پڑے value then i have to do some other things as as you میں نے کر لی جنا import library sari ki sari tuk karke import ہو گئی ہیں اگر آپ کے پاس tuk karke import doesn't matter speed we will see that data import data import کر te data import کرنے لی آپ لکھیں گے کوئی بھی چیز لکھ but I will go with df is equal to sns dot load data set tips کی بجائے ہم یہاں پہ diamonds کر دیں گے hopefully it will work and it is working and this is how it looks like اور اگر کسی جو میری طرف دیکھ رہے بہت اچھا کوڈ کرتے رہو بہت اچھی بات ہے آپ لوگ کے لیے بھی ایک لیپ ہونی چاہیے کیونکہ تجھ ہونی کر رہے تک دی بھی نہیں کر نا صحیح ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہم نے کیا کر نے پھر آپ نے اپنے گھر میں کسی کو کہنا کچھ لوگ ایسے ٹیک لگ آگے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے جو جوانی جوانی ٹیک لگ آکے بیٹھے ہوئے بڑا پیچھ کی کرنا ہے سو یہ میں نے ڈیٹا ایمپورٹ کر لیا اب آپ کو بہترین طریقے سے پتا ہے جو ایڈی سارا یہ پہ کر دیتی ہے ایم نوٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز کے یار ایڈی اپنے کیسے کر لی بات وی 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 سی کہ ایڈی ایلاؤہ جو کو انکوڈ اور سکیل کر ایسے یہ جی تو ہم انکوڈ اور سکیل کرنے کی بجائے مطلب جسے ہم پری پروسسسنگ کے لیے ہم کریں گے جناب سب سے پہلا کام جو ہم نے اپنا ڈیٹا سیٹ لیا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ پہلے تو کرنا ہے ایکس اور وائے کے اندر چیزوں کو ڈیوائی پھر سکیل کر لیتے کیا خیال ہے ابھی بھی کر سکتے ہم بٹ ایکس اور وائے کے اندر بعد میں اس کو انکوڈ کر لیں تو میں پہلے بناتا ہوں ایکس اس ایکس کس کے لیے کریں گے ہم دی ایف پرائیس کیونکہ پرائیس ایک نمیرک کولم ہم اس کو پرڈکٹ کرنے والے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا لیول ہوگا باقی چیزیں ہمارا فیچر ہوں گی تو ایکس ایکل ٹو دی ایف کے اندر پرائیس ٹھیک ہے تو میرا ایکس اور وائے یہاں پہ ڈیفائن ہو گیا ایزی بیزی کام جو ہم پچھلے تین ماہ سے گرتے آ رہے ہیں تقریبا کوئی اتنی سپیڈ تو نہیں ماری نا میں نہیں آن تک بس بول تیزی سراؤن تا آپ کو اس دے دی 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 آج آپ کو ایک ویب سائٹ بتانے والا ہوں ہزاروں کی تداد میں بگ ڈیٹا پڑھا ہو ہے ہزاروں ڈیٹا سیٹس کی تداد آج کام خراب ہونے والا جو اس مہینے میں نہیں ہمارے ساتھ چلنے والے سمجھ رہے ہو نا ریزن کیا ہے ریل ٹائم پروژیکس کے لیے آپ نے وہاں سے روزانہ کی basis پہ ڈیٹا اٹھانے اور اس پہ کام کرنے اور believe me licensed ڈیٹا ہے یعنی کہ credible ڈیٹا ہے ہر ڈومین سے stock market کا business کا e marketing business analytics ka and then driving autonomous driving ka hard diseases کا کسی نے دیکھنا اس کا covid 19 کا تو ایسے پڑا ہوا ہے rare diseases ka there are many many datasets out there at the end میں آپ کو بتانے والا ہوں so اپنی ہمت نہیں چھوڑ ڈائیمن ڈیمین ڈیمین x کے اندر cut clarity and color ان تینوں پہ ہم لگائیں گے یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس encode ہو جائیں encode کا مراد categorical سے numerical میں shift ہو جائیں not more than that ہم نے encode کر لیا اب ہم نے اگلا کام کیا کر نا encoding encoding ہمارے پاس ہوگی x کی ساری ٹھیک ہے اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں x y بنا کے ان کو encode کیا x اور y بنا کے میں نے encode کر دیا سیکنڈ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ x اور y بنائے بغیر data frame کو encode کر دیں بات وہ ہی دیکھا کان tricky بات یہاں پہ بتانے لگا ہوں train test split the data وہ کیوں کرنا ہے اچھا جی یہ 80 20 کا ہم نے algorithm use ki ہے یہ basic algorithm آپ کو بتا ہے x train x test y train and y test train test split کے اندر x اور y کو train test split کر لیا یعنی کہ 80 20 کے اندر using 42 as a random state which means کہ data جب بھی کوئی بھی کسی طریقے سے use کرے گا random state 42 رکھے گا تو same data set divide ہوں جیسے ہمارے پاس ہو رہا ہے and then ہم اب کیا کرنے والے standardize standardize the data کون سا data scalar ہم نے لگانا ہے صرف x train پہ یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو x test پہ بھی لگا سکتے ہیں doesn't matter ٹھیک ہے لیکن اگر x train پہ صرف لگاتے ہیں tricky بات یہ ہے کہ آپ کا model train ہو گا scale data پہ اور prediction لے سکتے unscaled data پہ لیکن اس میں trick یہ бھی آنی ہے پھر y test کو predict نہیں کر پہنگے صحیح طریقے سے سمجھ رہے بات کو کیونکہ y test کی value جو have پھر non scale data کی ہوگی صحیح ہے تو اگر میں یہاں پہ x train اور x test دونوں کو کرتا ہوں جو ہمارا flow چل رہا ہوتا ہے اس کو میں click کرتا ہوں یہاں سے and then it's working fine میرے پاس train test data تیار ہے train کا بھی تیار ہے that's going on in a way ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں اگر آپ practice کرتے رہے ہیں تو آپ کی pace اچھی خاصی ہوگی جنہوں نے practice کی ہے جنہوں نے نہیں کی ہے نا ان کو x بڑا چھوٹا لکھنے میں بھی problem ہو صحیح بات کر رہا مطلب یہ کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ چھوٹا آنا بڑا آنا کیسا لکھا ہم نے کیسا نہیں لکھا اور اگر آپ چیک کرنا کتنے پانی میں کوڈنگ میں آپ کوڈنگ کریں یہاں پہ github co pilot بھی آپ کو بتاتی رہے گی کوڈیم بھی بتاتا رہے گا جو آپ نے خود سے دیکھ نی لو جناب یہاں سے آگے چلتے ہیں اب ہم نے تیار کرنا ہے ہمارا موڈل اور کل مبین بھائی کا ایک بڑا اچھا question تھا آج اس کا یہاں پہ خلاصہ ہونے والا خلاصہ کرانچی کا ایکس میرے سب سے پہلے تینسر فلو جب آپ نے امپورٹ کر لی ہے نا you don't need to import keras models کچھ بھی import کرنے کی ضرورت نہیں ہے you can use like this model is equal to tf dot tf dot کے بات جتنی بھی چیز ہیں تینسر فلو کے اندر ہیں وہ ساری آ جائیں ٹھیک ہے سو اسی ویڈا سے میں صرف tensor فلو کو import کیا تھا میں یہاں پہ لکھوں گا keras dot model dot اب یہاں پہ sequential ہم نے لکھنا ہے کیونکہ ہم ایک architecture بنا رہے sequence کے اندر پہلے input layer پھر hidden layers پھر output layers ٹھیک ہے کل والی بات پہ دوبارہ واپس آ رہا ہوں میں یہاں پہ میں لکھوں گا tf dot keras dot layers dot اب اگر آپ chat gpt ai codes codium اور اس طرح کی techniques use کریں گے you won't know کہ یہاں پہ ایک اور layer ہوتی ہے جس کو ہم input layer بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ input layer کچھ اس طریقے سے بنتی ہے آپ یا تو خود سے پانچ لکھ دیتے ہیں اس کے اندر یا آپ کیا کرتے ہیں جو ہم نے کل کام کیا تھا وہ کیا کام تھا x train کی shape لکھتے ہیں یعنی shape of x train کیا ہے اگر میں آپ کو یہ یہاں پہ run کر دکھاؤ تو یہ ہے second مطلب یہ zero ہے یہ ہے rolls کا instance کا number 43,000 something کیونکہ ہم نے 54,000 کو 80,20 کی ہے یہ value 9 آپ 9 بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ but coding میں اگر آپ جائیں تو it's better to use the train x train shape یعنی کہ یہ والا code اور اس کے اندر آپ نے index بتا دیا 1 colon let's see 9 9 لکھنے کے بجائے یہ ہوگی ہماری input layer کوئی activation function نہیں ہے یہاں پہ activation function input layer کے اندر نہیں ہوتا پھر ہم آگے بنائیں گے اپنی dense layers اور جن کو ہم hidden layers بولتے ہیں تو اگر میں اس کے سامنے لکھ دوں input layer without any activation function activation function کیا ہوتا ہے میں کل بڑی detail میں آپ کو بتایا اس پہ ہم بات نہیں کرنے والے we are now moving forward tf dot لیئرز dot dance میں تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو چیزیں ہیں different way میں آنی start ہو جاتی ہیں سامنے اب یہاں پہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کتنے میرے فیچر میرے پاس نو فیچر total x train نہیں سمجھ آتی کیسے پتا چلا مجھے میں اگر x underscore train dot head یہاں پہ کرتا ہوں let me see اس کا head نہیں ہو نا sorry for that اس طریقے سے اگر کرتا ہوں یہ ایرے بنی ہوئی ہے لیکن اگر میں آپ کو tf dot head دکھاؤں تو look یہاں پہ ہمارے پاس کیا آرہے price کے علاوہ کتنے features ہیں نو features ہیں right اب یہ چیز تو ہمیں پتا ہے نو ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو ہم نے یہاں پہ لکھی ہے پریشان نہیں ہو نا ایسے ہی ہے تو یہاں پہ تو 9 سی کمانڈ اگر میں input layer separate بنا تو اتنی سی کمانڈ چلے گی کیونکہ میں ساتھ میں hidden بنا رہا تھا کل تو یہ دونوں اکٹھے آرہے تھے تو یہ جو ہیں neurons یہ hidden layers کے ہیں so we can write whatever we want to write here تو میں usually یہاں پہ 256 بھی لکھ hidden layer بنائی اور ہم نے ساتھ میں بولا ہے کہ یہ ہماری hidden layer کے اندر 16 neurons ہیں ٹھیک ہے 16 neurons میں نے ہم ہی لکھ دی ہیں کوئی بھی ہم چوز کر سکتے ہیں کہ چوز کرتے ہیں there's another topic جو آرہا ہے ابھی ہم نے main چیزیں دیکھنی کہ ہم کیا کر نہیں ٹھیک ہوگی اب اگر آپ چیز جی پیٹی یوز کر رہے ہوں گے نا تو ایک آپ اور مسئلہ ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو دو layer دکھا رہا ہوتا ہے دو یا تین hidden layers تو ہم سیمپل سے start کر رہے تی ایف ڈاٹ کی ڈاٹ layers یہاں پہ ڈاٹ تو آپ کے پاس یہ کون سی layer ہوئی جی آؤٹ پوٹ layer with one neuron بالکل simplest one input layer one middle and one output middle ko hidden layer بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بھی پتہ ہے جب آپ جی جی پیٹی یا گھٹ پیلٹ کو ڈیوز کر رہے ہیں جو آٹومیٹکل لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اب ہو سکتا ہے یہاں پہ error بھی آ جائے میں نے تو start کیا ہے یہاں پہ بنانا اس کو اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو error بھی آسکتی لیکن نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری کہتی ہے جو ہم نے بڑی detail میں کہ ایک layer سے start ہو جاتا ہے کام ٹھیک ہے تو ہم نے ایک layer سے start کیا hidden layer کی بات کر رہا ہوں ہے جتنا complex data اتنی hidden layers آپ increase کرتے جائیں گے to get more accuracy میں نے function کون سا use کیا یہاں پہ relo اس کا مطلب کیا ہے relo کیا کیونکہ اس نے value کہاں سے کہاں تک دینی ہے zero سے infinity اور value negative میں نہیں آنی کل والی بات یاد رکھیں ہم price کو predict کر رہے negative میں نہیں جانی price let's see میں نے آپ یہ بات بتا دی میری theory یہ کہتی ہے جو ہم نے کل پڑھی ہے اور لوگوں کے scientifically view 's تھے ان کی base پہ ہم نے یہ دیکھا چلو جی model creates now we will see after creating the model next step کیا loss کو اگر میں accuracy لکھوں تو کیا یہ ٹھیک لکھا یہاں پہ accuracy آتی ہے loss میں keeping in mind this is a regression issue regression problem ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے mean squared error یا something like that جو جس کے matrix regression کے اب سمجھ آئی میں کیوں زور دلوایا تھا یار کہ matrix کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس کی reason یہ ہے matrix deep learning میں use ہونے ہیں بھئی پیچھے جو مرضی ہے وہ ایک ہمارے پاس کہتے نا ایک metric ہے پہ ماننا ہے کسی چیز کو مانپنے کا تو کل میں نے آپ gradient descent کی بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک سائیڈ پہ دھکا دیتا رہتا ہے کہ چلو بھی accelerate کرو اس نے metric convergence point gradient descent کا وہاں لے کے آتا ہے تا کہ باقیوں کا loss minimum ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم نے loss minimum تو پڑک بھی دو کرنا ہے نا کہ کیسے minimum ہو رہے ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس mean squared error ہے یہ پہلے دیکھو کتنا ہے پھر اگلے میں دیکھو کتنا ہے پھر اگلے میں دیکھو کتنا ہے ہر iteration کے بعد ہر cycle کے بعد forward backward propagation میں یہ change ہوتا جائے گا یعنی کہ کم ہوتا جائے گا ایک ایسا point آئے جب یہ بہت کم ہو جائے گا now we have to see two things لکھ لیں گے وہ کون سی دو چیزیں ہیں میں آپ کو پہلے اس کو compile کرنے کے بعد جو ہمارے پاس train the model وی پوائنٹ آ وہاں پہ اس کو میں ساتھ بتاتا ہوں train the model اور اس کے بعد چیز آپ کو بتاتا کہ میں کیا بول رہا ہوں model dot fit یہاں پہ لکھے اور ظاہری بات ہے ہم نے x train اور y train کے اوپر train کرنا ہے model اب یہاں پہ میں nے epochs hundred لکھے ہیں question is how to find the best number of epochs how to find the best number of epochs ٹھیک ہے یہ میں نے question یہ اب ہم نے دیکھنا ہے پہلے ہم اس کو simply run کریں گے پھر یہ question کو دیکھیں گے right okay اب ہم نے train لگا دیا یہاں پہ اگر آپ کا system زبر دست ہے اور آپ sampling تیز تیز سے کرنا چاہتے تو آپ batch size لگا دیں گے نہ بھی لگائیں تو یہ کام کرے گا میں batch size is equal to 32 رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے اس کے علاوہ batch size کے علاوہ verbose لگانی ہے تو it's up to you verbose جو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا 0 لگانی 0 لگانی 1 لگا دیں تو میں نے یہ لگا دی 1 اب اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے run and why is giving me the error let me see you must compile your model before training میں اس کو run نہیں کیا compilation کو اگر پریشان ہو جائے بندہ نہیں پڑھنی میرے ریڈ ریڈ ہو گیا سارا میرے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا میں نہیں کر پاؤں گا پھر پریشانی 22 بنتی ہے میں بات اس وجہ سے کر رہا ہوں میں 100 epochs لا دی ہیں سمجھ بات کی اس وجہ سے میں question نیچے لکھا کہ why do we need to find the best number of epochs یا تو آپ کے پاس ٹائم کھل ہے اب سات میلی سیکنڈ سات میلی سیکنڈ لگ رہے تس سیکنڈ ایک he pock کو کتنا ٹائم ہوگا جی ٹوٹل ایک ہزار سیکنڈ ڈیوائی 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 ساٹھ ساٹھ پانچہ تین سو تین 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 نو سو پندرہ وی ٹھیک ہے اس کو find out کرنے کے کچھ طریقے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں we will see that but before going to that point we have to find کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ اب جیسے جیسے یہ پورا پروسیجر چل رہا ہے میں آپ کو چیزیں بتانے لگا وہ دیکھئے گا میں جب verbose one رکھی آپ کو میں نے پچھلے lecture میں بتایا verbose کیا کرتی آپ کے جو printed output ہے پروگرام منگ language کے اندر چیزیں ہوتی ہیں verbose مینشن نہیں کیا آپ نے یہ وہ لاؤس ہے آپ کچھ بھی لکھیں گے یہ لاؤس وہ ویلی ہوگی جو یہاں پہ آپ نے کمپائیلیشن میں منشن کی ہے اگر یہ اکیوریس ہی ہوتی یا آپ کوئی اور میٹرکس ہوتا تو آپ کو اس طریقے سے آتا ٹھیک ہے اب اس کی بات نہیں کم ہو رہا ہے چیک کریں اور گناہ سنے نا جسٹن ویبر کا ڈاؤن ڈاؤن یہ وہ کام ہوتا ہے یہاں پہ لاؤس آپ کا نیچے کو جا رہا ہے اگر ڈیٹا سکیل نہیں ہے تو کل ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہ ہی ہون ہے پیچ میں ڈیٹا جو ہے لاؤس اگر میں ایک میٹرک سیٹ کر دوں کہ 500 جب آ جائے نا کیا رک جاؤ وہاں پہ آگے نہیں جانا آپ ایک threshold ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس سے آگے خاموشی اس سے آگے نہیں چلنا اور وہ سمجھ دار ہے بچہ وہ یہ نہیں کہتا چل چھپ کر میری مرضی مرضی کر ہوں وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور یہ مزا ہے پروگرام کو کنٹرول کرنے کا اگر آپ کو بیسک نہ پتا ہو تو آپ نے تو وہ کرنا تھا ٹیب ٹیب اور جو چل رہے چلنے تو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ 500 آجاتا اکثر لوگوں کا system ہنگ کر جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ بیٹ سائز بھی دے رہے ہیں تو یہ پیرلل کمپیوٹیشن کی طرف بھی چیز چلی جاتی ہے سو کیپنگ ان مائنڈ دیس تینگز آپ نے جب بھی کوئی اپوک نمبر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے اب میں اس کو یہاں پہ روکنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں نے اس انٹرپٹ کر دیا اب میں اس چار اپوک سے سٹارٹ کرتا ہوں اس سے مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ سٹارٹ کان سے ہو رہی ہے ایرر آپ نے غور کی ایک بات یہ انیس سے سٹارٹ ہوئی ہے اب اس سے میں اندازہ اپوکس میں اتنی پرسنٹ کم ہو رہی چیزیں تو میں اگر جانا ہے تو کتنے مجھے اپوکس رکھنے پڑیں گے انیس سے انیس پھر اٹھارہ مطلب دو بات ایک چینج آرہی دیکھیں انیس رہی انیس رہی میں بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھ رہ پھر ہمارے سٹارٹ ہوئی تو پھر ٹھیک جائے گی ادھر وائز مسلا کرے گی میں لاز کی بات کر رہا ہوں یہ جناب یہ 18 سے سٹارٹ ہوئی جب یہ موڈل ٹرین ہو رہا ہو جس طریقے سے ٹرین ہو رہا آپ اس کو save بھی کر سکتے ڈیفرن لیبریریز کو یوز اب میرا جو پچھلا hypothesis تو وہ بھی جاتا رہا آپ چیک کر رہے اب پانچ کے بات چینج آ رہی ہے اب یہ اں پہ میں ایک تھوڑی سی چینج کرنے لگا ہوں let's see now بیٹ سائز کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ پہ کتنے سیمپل وہ لے رہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ڈیفرن نمبر آف سیمپل جو ہیں ایک بیچ میں رن ہو سکتے ہیں ایک تو ہو گیا بیٹ سائز سیکنڈ اب آپ کا جو آنسر ڈھونڈ ڈھونڈ سیمپل وہاں پہ ایک میں آپ کو ٹپ دیتے ہوں کال بیٹ فنکشن ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹین سی فلو میں آپ پین پوائنٹ کر کے کال بیٹ فنکشن کیسے یوز کیا جاتا وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دس ماں چل رہے اس کے باد اس کرتے ہیں پھر کال بیٹ فنکشن کو یوز کر دیکھ کیا چینج کیونکہ ڈیٹا بڑھا ہے اس بڑھا سے تھوڑا سا ٹائم اس پر لگ رہا میرے پاس ڈیمانڈ کا ڈیٹا ہے ڈیمانڈ ایک بڑا ڈیٹا سیٹ ہے تو یہاں پہ loss is equal to model dot evaluate کر کے x test اور y test کے loss کو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کرتے ہیں اس کا loss یہاں پہ print یعنی کہ یہ جو value ہے loss کی یہ ہمارے پاس total test loss آگیا ٹھیک ہے اچھا دی لوگ یہ کہتے ہیں scientists اپنے اپنے جگار رکھیں کون کون سے جگار رکھیں کہ epox سے number ایسے کر لوں جیسے ابھی آزم بھائی نے ایک answer دیا ہے کہ 3 times the number of columns you have جس بچارے کوئی 100 column پہ جو بندہ کام کر رہا وہ تو گیا نہ پھر ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ ہے ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم call back function بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی base پہ monitor کرتے ہیں loss کو اور loss کو monitor کرتے کرتے ہم چیزوں کو maintain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے دو terms میں آپ کو اور بتانے والوں اس کو بھی ہم دیکھیں گے پہلی term اب اگر میں یہاں پہ چار کر دیتا ہوں اور اس کے اندر میں validation کا جو ہمارا data ہے اس کا split یہاں پہ بنا دیتا ہوں .2 کا ٹھیک ہے validation کا میں split بناتا ہوں اور اس کو run کرتا ہوں دوبارہ سے اب جو term آپ نے دیکھ نی ہے نا وہ یہ ہے train test and validation یہ تین کیا چیزیں train test and validation یہ data کو ہم تین sets میں کیوں divide کرتے ہیں train test and validation میں یہ question یہاں پہ اس کے ساتھ بھی لکھ رہا تاکہ آپ جب یہ notebook ملے تو آپ in data set کو دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں نے اسے run کیا اب میں یہاں پہ test loss کو لے کے آتا ہوں تو میرے پاس test loss یہ والا آگیا model evaluate اور اس طریقے سے ہم نے test loss کو یہاں پہ دے لیے test loss کیا آتا یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہے گی پھر ہم نے کس طریقے سے اپنا جو validation کا سپلیٹ کی ہے اس کو ہی stop کر جائے زیادہ اوپر نہ جائے تو میں یہاں پہ code لکھوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ چل کیا رہے from tensor flow ہم یہاں پہ keras dot callback کو use کر سکتے ہیں to tensor flow dot keras dot call backs import early stopping یہ ہم نے اس کو import کرنا let me see اگر یہ کام کرتا yes it's working اب ہم نے کیا کرنا early stopping کا ایک object بنانا کہ کہ کس جگہ پہ early stopping ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے for example میں ایک object بناتا ہوں early underscore stopping اور میں monitor کرتا ہوں validation loss کو ٹھیک ہے یہ تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ ہے test loss ہم یہاں پہ validation loss کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو evaluate کرنے کے بعد ہم decide کریں گے کہ validation loss کیا ہوتا ہے یہ اس کا code غلط ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ for example میں well loss لکھ دیا یہاں پہ آگیا patience ہمارا آگیا کہ اتنا ہم monitor جو ہے ہمارے loss کو کر رہے ہیں وہ ہمارا validation lost جہاں پہ early stopping ہونی ہے ہم نے patience بھی ساتھ رکھا ہے ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ restore کر دو best waits کو ٹھیک ہے for example restore best wait is equal to true اب یہ کرتا کیا میں سب سے پہلے اس کی جو main trick ہے وہ یہ ہے میں ایک ایک کر کے چیزوں کو آپ کو بتاتا ہوں تاکہ چیزیں سیدھی ہو جائے this command is used to to monitor the validation loss ٹھیک ہے validation loss کو monitor کرنے کے لیے پھر یہ والی command جو ہے یہ patience کے لیے کہ کتنا سبر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی range ہم بتائیں گے صحیح ہو گیا پھر اگر آپ یہ ہی number 10 20 30 یا زیادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب سبر بہت دور ہے so اس کو ہم کہتے number of epochs to wait before stopping training if performance doesn't improve یعنی کہ یہاں پہ number of epochs to wait before stopping ٹھیک ہے آپ نے دو epochs کا سبر بھی رکھنا ہے اگر وہ improve نہیں کرتی وہاں سے تو آپ نے پھر اس کو روک نا مطلب یہ کہ دسویں epochs پہ مجھے میری validation loss مل گیا required validation loss اور اگر آپ دسویں epochs کے بعد گیار میں کو چیک کریں اگر پھر نہ improve کریں ایک patience ہو گیا بار میں کو چیک کریں دو patience یعنی کہ دو patience کے بعد دو epochs آپ نے چلنے دینا ہے اگر improve نہیں کرتا تو آپ نے وہاں پہ رکھ ٹھیک patience مطلب ایک range اس سے تھوڑا سا آگے اب restore the model best weight کیا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ best weight کو model کو assign کر دیتے ہیں جو بھی ہمارے best weight ہوتے ہیں اس point کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا model بہترین performance پہ update ہو جاتا ہے تو یہ تین چیزیں ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہے اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس ایک بہترین طریقے سے early stopping یعنی کہ epoch کا number جو ہے وہ آ جائے گا اب اس کو فردر ہم کیسے لگاتے ہیں ہم وہ model fit کی command use کریں گے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے میں تھوڑی سی سکرین اس پر چھوٹی کر رہا ہوں یہ سیجیشن جو دینے لگ جاتی ہیں چیزیں یہ مجھے بڑے تنگ کرتی ہیں x underscore train اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے وائی train پہ ٹھیک ہے یہ دو چیزوں پہ موڈل کو train کرنا ہوتا ہے آپ کو اتنی سی بات تو پتا ہے نا پھر آپ نے لگا تھے epochs ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو یہ ہم نے model میں کی تھی ٹھیک ہے model dot fit train x train y train epochs ہم نے maximum number بتا دیا 100 کی بجائے میں اس کو 15 یا 12 رکھ لیتا ہوں تس کر لیتے ٹھیک ہے maximum number of epochs is کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو model کو train کرنے کے لیے number بتایا وہ وہ وہاں پہ تو رکنا ہی رکنا ہے model نے وہاں پہ ضرور رکنا ہے بٹ اگر اس سے پہلے ہمارا decide criteria اچی ہو جاتا تو اسے پہلے رک جائے گا ٹھیک ہے doesn't mean کہ دس سے اوپر جانے والی ہے کوئی چیز یہ ہماری maximum limit ہے لیکن اگر پہلے مل جائے تو اچھی بات ٹھیک ہے سمجھ جائے بات کی اچھ ہم نے epochs دے دی ہے validation split ہم دیتے ہیں اب یہاں پہ for example validation split یہ split کرتی ہے ڈیٹا کو training and validation set کے اندر اب یہ validation ڈیٹا کون سا ہے وہ ڈیٹا جو ڈیٹا میں سے بھی رکھ لیا گیا موڈل کو ویلی ڈیٹ کرنے کے لیے سمجھ بات کی ڈیٹا میں سے کچھ نہ کچھ ایک موڈل اویلویٹ کرنے کے لیے خود با خود رکھ رہے that is called validation data set ان تینوں کی اگر میں آپ کو بات سمجھ ہوں training testing اور validation data کیا ہوتا ہے یہ تینوں different چیزیں keep in mind اور اس ی ویڈا سے testing اور validation loss بھی different ہے training data set وہ ہوتا جس پہ model train کیا جاتا ہے ٹھیک ہے during this phase the model learns to map the input feature to the target output یعنی x اور y کا link بنتا ہے اس phase کے اندر صحیح ہے پھر validation کیا ہوتا ہے during the model training to evaluate the model performance and fine tune یہ وہ ویلہ data ہے جو epochs کے چلتے چلتے use ہوگا اور اس کے اندر ہی loss کو کم کرنے کے لئے utilize کیا جائے گا کون utilize کرے گا آپ کے دو parameters کون سے ہوں گے وہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا ان کو improve کرنے میں تُلے رہیں گے validate کریں گے پھر اس کو improve کرتے رہیں کیونکہ ہمارے پاس forward backward propagation چلتی ہے اور deep learning کا architecture چیزوں کو adapt کر کے اچھے طریقے سے accuracy کی طرف لے کے جاتا ہے یعنی کہ loss کو minimize کرتا ہے اور اسی کے طرح fine tuning جو model کے hyper parameters میں ہوتی ہے وہ اسی کے through ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا آپ کا model over fit تو نہیں ہو گیا کیا آپ کا model under fit تو نہیں رہ گیا آپ کو خود سے accuracy check نہیں کرنا پڑتی آپ اس کو monitor کر کے print کروا دیں validation loss کو تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا model over fit ہے یعنی کہ noise اس کے جاتا ہو کیونکہ آپ نے اسگر کے حساب سے پڑھا تھا اسگر کے پاس 10 سنڈے تھے سمجھ بات کی تو یہ ہوتا ہے over fitting کہ آپ نے پڑھ تو سارا لیا لیکن اتنے رٹے واز ہو آپ کہ اسگر کے نام پہ اگر اکبر بھی آگیا آپ نے کہنا مجھو تو یادتا ہی نہیں means over fitting اتنا کام کر لیا generalize چیزوں کو بھول گئے دوسری بات پہ جاتے ہیں آپ اتنے نکمے ہیں چلے میں کہتا تو میں اتنا نکمہ ہوں میرا صبح کو 9th class کا paper ہے math کے paper کے اندر میں کچھ نہیں کیا میں اپنے دوستوں number آجائیں اب اللہ کے بندے نے 5 سوال جو مجھے دی ہے میرا model under fit ہے پیپر میں گیا پانچوں کے پانچوں میں سے کوئی ایک آدھا چلو ہو گیا باقی سارے فیل میرا model under fit ہو گیا سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس وجہ سے ہمیں model کو optimize fit کرنا پڑتا ہے کہ سلیبس میں بھی question آجائے باہر سے بھی آجائے تو بہت اچھی بات ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے تو یہ کون ہمیں صلاحیت perform کرنے کی دیتا ہے وہ ہے آپ کے training data set میں سے لیا گیا ہوتا ہے مثال کے دور پہ اب آپ کو 2 plus 2 is equal to 4 3 plus 2 is equal to 5 میں نے آپ کو 2 پہ train کر دیا میں پوچھتا ہوں 5 plus 3 is equal to آپ اگر کہیں 8 یہ validation تھی اسی training کے دوران مطلب class کے دوران ہی آپ سے question پوچھ لیا سمجھ آگی اس کو کہتے ہیں validation class کے بعد آپ کو exam میں سوال پوچھ ہوں that is called testing اگر ہن بھی نہیں سمجھ آئی اللہ بھلا کرے پھر صحیح ہے یہ تین ایسے concept ہیں جو جلدی clear نہیں ہوتے تو میں آپ کو ابھی ایک task دیتا ہوں جو آپ کو مزا بھی کروانے والا اور آپ کی whatsapp status جھوڑ دیں یقین مانے پتہ نہیں کی پہاڑ چکی آپ لکھیں write a word status defining the difference between training testing and validation data set اور میں چیئر جی پیٹی کی app کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کل پرسوں سے میں چیئر جی پیٹی کی app میرے پاس یا perplexity کی app کرنے سیم چیز ہے تو میں وہاں پہ لکھتا ہوں write a whatsapp status training versus testing versus validation data set to بتانے لگ callback میں نے کیا کرنا میں نے early stopping لگا دیا یعنی کہ میں نے روکنا ہے جہاں پہ میں نے early stopping بنائی ہے نا یہ والی اس کے اوپر اپنا callback function لگا دیا میں لیٹس سی کیا مجھے نہیں پتا کیا چلے گا we will see that لو جناب میں نے だ چی полов دوسی پر بستی دوسی ّا ی ک ش referee ی 내려 ی ی موسیقی موسیقی اے جی میرے پاس چل رہے ہیں اپاکس اور میں اسی ویڈا سے تھوڑا سا چوب بھی ہوں میں کہتا ہوں دس چلی جائیں پھر ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چل رہی ہے یہ میرے پاس سیمپل لاؤس آیا ہمارا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ آپ کو شاید لگا ہو کہ اپاکس تو وہاں پہ رکھ جانے چاہیے ہمارے پاس جو سین یہاں پہ کریٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا جو لاؤس ہے منیمم ہے نا ان اپاکس میں سے وہاں والا جو ویٹس اینڈ بائسیز ہیں وہ آسائن ہو جائیں گے موڈل کو آٹومیٹیکلی سمجھتا ہی بات کی یعنی کہ you will find a defined point جہاں پہ laws improve کرنا چھوڑ دے گا اس point کے ویٹس اینڈ ہو جائیں گی اب اس کو کیسے ہم نے view کرنا ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں let's see یہ ہمارے 10 epochs پہ پورا گیا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا موڈل ہے کہاں تک train ہوا ہے 10 epochs تک اب اگر اسی کو میں کرتا ہوں 20 for example بلکہ اگر میں زیادہ کروں گا تو time زیادہ لگے گا ہاں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے time کی خیر ہے اب دیکھتے ہیں اس کو meanwhile آپ لوگ ایک کام کیجے گا آپ کیسے print کر سکتے ہیں training laws کو اور validation laws کو وہ چیک کیجے گا how to draw training and validation laws print سے مراد آپ نے draw کرنا ہے آپ کے پاس ایک plot آئے گا پھر میں آپ کو آپ کو دیکھçeatin آپ آپ یں 爹 awareness یں اور اس کو ڈراؤ کر کے دیکھئے گا اس ایک چھوٹی اگزیمپل پہ ہمارے گزیمپل پہ اور اس کو ڈراؤ کر کے دیکھئے گا ایک دفعہ کہ آپ کے پاس کچھ ڈراؤ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا موسیقا 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 ہم نے میٹ پلورٹ لپ جو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس موڈل ڈاٹ فٹ ہے اگر ہم اس کو ہسٹری کے ایکول رکھ لیں یعنی کہ جو بھی اس کے اندر ہو رہا ہے وہ سارا کچھ ہم سیو کر لیں اپنے پاس then we can draw a training اور validation والا graph we can do this otherwise as well لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہسٹری کے اندر اس کو store کریں اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے پاس موڈل تو جو ٹرین ہوگا اور بیسٹ والا ہی ہوگا but on the other side آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہسٹری کے اندر سارا data آپ کا store بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہسٹری کے آم مطلب ایک column ہے ایک object ہے جس کے اندر آپ کا deep learning کا architecture جو ہے وہ اس کی دو losses آ جائیں گے اچھا training loss وہ والا loss ہے آپ اگر غور کریں کہ جب ایک model train ہو رہا ہے تو forward and backward propagation کے through scene data کے اوپر جو loss ہے وہ یہ ہے scene اور known data کے اوپر جو validation loss ہے وہ صرف اس data کے اوپر loss ہے جو model نے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے unseen data کے اوپر کیونکہ training کے اندر loss کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک forward propagation ہوئی training کے دوران دوران جو loss اس کا impute ہو رہا تھا ہر epoch کے اندر اس imputation کو improve کرتے کرتے آپ کا training data set ایک نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ model اتنے weights and biases پہ train ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو test کون کرتا ہے یہ validation loss بیچ میں پھر اگلا epoch چلتے ہیں ایک دفعہ training کے دوران دوران آپ کے weights and biases set ہوئے جاتے 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 at the end آپ کے پاس جو result آیا اس کی base پہ آپ اپنے unseen data کو ادھر ہی test کرتے ہیں وہ validation loss ہے پھر آپ واپس آتے ہیں so this is how it works اب اس کو آپ نے کیسے plot کرنا ہے simply آپ کیا کریں گے training loss کو یہاں سے لیں گے training یہاں پہ میں کہتا ہوں plot the training and validation loss اس کو ہم نے کیسے plot کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اگر چاہیں تو directly بھی اسے plot کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو separately بھی کر سکتے ہیں علیدہ ہر ایک چیز کو validation loss کو بھی اور اس کے plots وغیرہ کو بھی let's see یہ میں آپ کے سامنے getup co-pilot کو use کر رہا ہوں اور اس کا دوسرا طریقہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کا training and validation loss ہے اور deep learning architecture کے یہ بہت important graphs میں سے ایک graph ہے اس کی شکلیں کبھی اس طریقے سے آ رہی ہوتی ہیں اس کی شکلیں کبھی کسی دوسرے طریقے سے آ رہی ہوتی ہیں اور ان شکلوں پر depend کرتا ہے کہ یہ model over fit ہے under fit ہے یا اس میں کیا مسئلہ ہے training data کام تھا testing data کام تھا آپ کا data non scale تھا scale تھا نہیں تھا یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک بڑا زبردست بلاغ بھی ہے let me find out if i can find that one میں نے save کیا ہوا اپنے پاس اس میں وہ بندے نے بتایا ہوا بقاعدہ ہر ایک concept کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ کب training laws کیا کر رہے ہیں اور ان کے curves کو کیسے understand کرنا ہے let me see yes i think this is the one یہ میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں telegram کے اندر بھی اس پر discussion ہم نے کرنی ہے اکٹھے کریں گے لیکن آپ کو صرف اس وجہ سے بھیج رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر ایک curve کا کچھ مطلب ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے training اور validation laws آ جاتا ہے کتنا validation laws تھا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کم epochs لائے ہیں اور کوئی اتنا خاص فرق نہیں بڑھا ہمارے epochs میں تو کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس training اور validation کا loss اس طریقے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اقلا کام کرتے ہم اس plot کو یہی پہ رہنے دیتے ہیں میں چھوٹی سی tweak کرنے لگا ہوں اپنے method کے اندر اور architecture کے اندر اور hopefully یہ کام کرے گی اگر نہیں کرے گی google see کہ کیا چلتا ہے آگے میں جاتا ہوں واپس یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے ایک shape دی تھی hidden layer ٹھیک ہے اب ہم ایک اور hidden layer یہاں پہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ایف ڈاٹ کیراس ڈاٹ لیئرز ڈینس ایکٹیویشن رہ لو اس کو میں 16 کی بجائے 32 کر دیتا ہوں اور اس کو میں 16 کر دیتا ہوں just to see کہ کوئی فرق پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے let's run this compile کرتے ہیں اس کو compile کرنے کے بعد میں اس کو نہیں شیڑتا بھی کیونکہ یہ ادھر ہی رہنے دیں ہم نے جو history والا ہے model اس کو چھیڑتے ہیں directly یہ early stopping اس کو میں copy کرتا ہوں بلکہ early stopping ٹھیک ہے اپنا چل رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے history والا copy یہاں بھی اسے paste کیا میں نے یہاں بھی مارا model چل جائے گا اور اس طریقے سے یہ plot کر کے دیکھیں گے let's see کیا بنتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے زیادہ ہو کام ہو ہو ہے don't know about that لیکن ہم نے hidden layers اور باقی جو computation ہیں اس پہ زہر زیادہ ڈال ہے اور مجھے نہیں پتا ہے اس کی value زیادہ آئے گی کام آئے گی we will see that یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے کام چل رہا ہے جی آپ کیسے چیک کریں اتنا heavy loss پہلے میں پھر ہمارے پاس different طریقے سے validation loss آ رہا ہے پھر اور change پھر اور change پھر اور change ان کو اگر چھوڑیں mathematics کو یہاں پہ کیا ہوا ہے sudden change آ رہی ہے training اور validation loss کے اندر ہم نے صرف neurons اور hidden layers change کی ہیں سمجھے بات کی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب start میں weights and biases دیے جاتے ہیں پہلی iteration میں وہ randomized ہوتے ہیں اس کا loss بڑا ہو سکتا ہے but when it goes back into back propagation derivatives بنتے ہیں اور دوبارہ سے وہ چیز مل کے آپ کے different hidden new norms through آگے گزرتی ہے تو adam optimizer کی جو strength ہے وہ تب ہی اچھی ہوتی ہے اگر neurons اچھے ہوں گے اگر آپ کے پاس strength اچھی ہوگی neurons کی یا آپ کے پاس ایک سے زیادہ hidden layers ہوں گی جن میں computation زیادہ ہوگی training کا method زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس جو resources ہیں وہ زیادہ consume ہوں گے at the end جو architecture and neural network کا جتنا complex ہوتا جائے گا اتنی آپ کے پاس sudden changes ہونے کے chances ہیں from the second epoch to onwards ٹھیک ہے مطلب یہ کہ پہلی iteration ہوئی وہاں پہ یہ والا loss تھا جس کو ہم نے zero بول دیا پھر اس کے بعد پہلے پہ یہ ہو گیا مطلب zero کے بعد first پہ پھر so on and so forth یہ چلتا رہا ٹھیک ہے ایک point ایسا آئے گا کہ اس کی curve کی structure ایسے goal ہو جائے گی یہاں سے نیچے جاتی جاتی یہ کیوں ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے آپ کے کتنے neurons use کرنے ہمیں پتا ہے کہ جب ہمارا data complex ہوگا we will use for more neurons جب data complex نہیں ہوگا تو ہم کم neurons use کریں گے اور new layers کم use کریں گے اس کے ایک اور ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اکثر اوقات آپ اس model کو train کرتے ہیں تو آپ second یا جو آپ کا second epoch ہے وہاں سے start کرتے ہیں تاکہ یہ first میں ہمارے پاس sudden change آئی ہے یہ نہ ہو یا جہاں سے ہمارے پاس جو validation اور training continuous curve دے رہا ہے ہمارے پاس curve کی شگل میں آ رہی یعنی کہ اس کا ایک ہنج نہیں بن رہا وہ بڑی smooth سی curve بن رہی ہے وہ اس طریقے سے آپ وہیں پہ اس کو stop کر کے print کر دیتے ہیں لیکن ان چیزوں کو دیکھنے سے پہلے آپ کو میں صرف ایک بات یہاں پہ اور بتانا چاہوں گا کہ training and validation laws in neural network architecture are the gist to define کیا آپ کا data کم میں train کرنے والا وہ جو question تھا نا ہے کتنا data چاہیے اس کا answer یہ دو چیزیں آپ کو دیتی ہیں ٹیک ہے آپ کا data scale تھا وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں آپ کا data pre process تھا یا نہیں تھا وہ یہ بتاتی ہیں اگر اس میں bumps آنے لگ جائیں اس طریقے سے اوپر نیچے جھڑکے لگنے لگ جائیں ان کو کہ زیادہ ہوا کم ہوا زیادہ ہوا کم ہوا تو وہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کے data میں problem کہاں پہ ہے ٹیک ہے پھر different قسم کی یہ جو curves ہیں ان کی architecture ان کی جو شکلیں ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے neurons کے اندر کیا چھیڑھانیاں اور کرنی ہیں یعنی کہ neuron کی architecture کو go with the architecture خیر اس طریقے سے آپ کے پاس model جو ہے وہ آجت ہے اور at the end آپ کے پاس جو train ہوئی ہے نا وہ یہ model ہی ہے جو آپ نے model.fit train کیا ہے اب اس model سے ویسے ہی prediction اور ویسے سارا کچھ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے circuit learn کے اندر کیا تھا تو prediction is not a problem جو main چیز یہاں پہ ہے وہ آپ کا model کا architecture کیا ہے آپ نے optimizer کون سے use کیا ہے neurons کتنے use کی ہیں hidden layers کتنی use کی ہیں آپ کا جو training اور validation کا split کتنا ہے آپ کا training testing کا split کتنا ہے so on and so forth تو ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو ابھی پڑھتے ہیں ابھی یہاں پہ ایک چھوٹی سے ہم نے break لینی ہے اور break سے دوبارہ واپس آ کے ہم next جو ہمارا topic اس کی طرف جاتے ہیں میں یہاں پہ recording کو stop کرتا ہوں موسیقی